مزار مبارک حضر مولانا عمد کامل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو اس شخصیت کی قبر کی زیارت کرانے جا رہے ہیں جس کو مولانا افتیخار الحسن صاحب نے جنتی روح کہا تھا یعنی ان کے جیتے جی اگر کسی سے پڑے ولی عبدال قسم کے آدمی یہ بات کہہ دے کہ اگر آپ کو جنتی روح دیکھنی ہے تو وہ مولانا کامل صاحب کاندلے والوں کو دیکھ لیجئے یہ گھڑی دولت میں ایک مدرسہ تھا ان کے ذمہ دار بھی تھے آج ہم ان کی قبر کی زیارت کراتے ہیں یہ کاندلے میں چار کھمبے کے نام سے ایک بائی پاس پڑتا ہے اور اس بائی پاس سے ایک روڈ آتا ہے اگر آپ کرانے سے آ رہے ہیں تو کرانے سے بائی سائر پڑے گا لیفٹ اور اگر آپ ادھر شاملی سے دہلی سے آ رہے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں آپ کے ایک روڈ نیچے کی طرف آتا ہے تو اسی روڈ پر اگر آپ سیدھے آئیں گے تو پاکہ روڈ ہے وہ روڈ باغ پر آ کر ادھر آتا ہے تو اسی گھر راستہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جن کی یہ قبر کے ہم زیارت کرا رہے ہیں یہ اس علاقے کے نہیں بلکہ ہندوستان کے معروف شخصیتوں میں سے ایک تھے ولیوں اور عبدالوں قسم کے لوگوں میں ان کا شمار تھا چلیے ہم ان کی قبر کی زیارت آپ سے کرا رہے ہیں کیمرمنٹ سے کہوں گا تھوڑا آ گیا ہیں فرنٹ لے تو ہم نے سوچا کہ آج ان کی زیارت کرا لے جائے ہمارے چاہنے والے اور ہمارے جو ہمیں محبت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں تو تھوڑا ادھر دکھائیں گے کتنی خوبصورت ہے تھوڑا ادھر یہ پورا ان کے لئے ہی یہ خاص حید رکھا گیا ہو یہ باغ کس کا ہے اس کی بھی نالج ہم لیں گے الگ الگ طریقے کے پیڑ ہیں اور یہ جو پیڑ ہیں یہ سایہ دار اور پارک وغیرہ میں یہ پیڑ ہوا کرتے ہیں یا شاید ایک ہی طریقے کے سب پیڑ ادھر لگے ہوئے ہیں اور اس باغ میں گیٹ وغیرہ ہے اس کی تھوڑی سی نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو کبھی ادھر آنا ہو تو اس کی نشانی کچھ ایسی ہے اور عام کا باغ ہے خاص طور سے اور ادھر یہ شاید رات کی رانی کا ایک مشہور پیڑ ہے اور ادھر یہ ہے کچھ نشان دے ہی بتا رہا ہوں اگر آپ کسی الگ قبر پہنا چیارت کرنے کے یہ ایک دوسرا پیڑ ہے جو ایک خجور کی طرح سے لگتا ہے اور یہ پھول وغیرہ آتے ہیں لال سے تو اس انداز کے کچھ الگ پھول آتے ہیں اس پر تو ہم نے سوچا کہ ان کے بارے میں کیونکہ اگر آپ جانے ایک سماج ہے الگ الگ ذات ہوتی ہے اس سے کوئی ہمارا مطلب نہیں لیکن انہوں نے جس طریقے سے ہر سماج کو انسانیت کا درس دیا اور ہر سماج کے لوگوں کو ایک ایسی راہ پر چلایا ایک انپڑ علاقہ جسے شاملی بولا جاتا ہے کرانہ علاقہ بولا جاتا ہے کرانہ ایک چرچت شہر ہے بدنامی کے نام سے میڈیا اس کو دکھاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے لیکن ایسے علاقے میں انپڑ علاقے میں لوگوں کو شخصہ کی طرف لانا لوگوں کو ایک اشور اللہ کی باتوں کو کی طرف آگے بڑھانا نماز جی اسلام کیا ہوتا ان تمام چیزوں کا نولیج بہت کمیدر لوگوں کے پاس تھا انہوں نے آگر ایک مدرسہ قائم کیا اب اس مدرسے سے اتنے فارغین اتنی دعوت دینے والے ہزاروں اور یہ کہیے کہ آگے اگر یہ قائم رہا تو لاکھوں کی تعداد میں ایک اسلام کو پھیلانے والے لوگ وہاں سے تیار ہوں گے اس مدرسے کا بھی ہم آپ کو ویڈیو جاری کریں گے دکھائیں گے اب ہم چلیے ان شخصیت کی خبر کی زیارت کراتے ہیں سورے میں ہم سلام کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہم سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم چلیے چاروں کل پڑھے ہیں اگر آپ کسی قبر پہ جا رہے ہیں تو چاروں کلوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور آپ ان کے لئے شالح سواب کر سکتے ہیں دوسری بات میں کیمرمنٹ سے کہوں گا تھوڑا آگے آگے جا کر فوکس کرے دکھائیں نام دکھائیں اور قبر کی زیادت کیونکہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور یہ کچھ لوگ میٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کچھ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے میٹی نہیں اٹھانی چاہیے قبر کی مزار مبارک حضرت مولانا احمد کامل صاحب خالیفہ مجدد فدائے ملاز مولانا سید محمد اسعاد مدنی مہتیم جامع بدرل انگڑی دولت اور اس طریقے سے ان کی جو پندرہ ربیل اول چودہ سو چھتیس ہجری سات جنوری دو ہزار پندرہ میں بروز بدھ میں ان کی شاید وفات ہوئی تھی اور یہ ایک بہت بڑے ولی تھے ان کے بارے میں تھوڑا یہ جو بور لگا دیا گیا ہے اچھا یہ ان کی قبر ہے اگر میں ان کی تو تعریف پورا علاقہ پورا زلہ شاملی جانتا ہے لیکن اب ان کی بیوی کی ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر دکھاتے ہیں یہ اگر شاید ہم اہلیہ کی دینے ہی دکھائیں گے تھوڑا عزت کریں کیونکہ اہلیہ کے لیے ایک ہے لیڈیز کی ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ قبر کی ویڈیو تصفیر وائرل کی جائے ہم اس کو جو بھی آج سامنے ہے اس کو کٹیں گے ضرور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ولی کی قبر پر ہم ہمیں چاہیے کہ آنا چاہیے اپنے بڑوں کے جو ہے ان کی باتوں کو یاد رکھ کر ان کو یاد رکھنا چاہیے 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 ہمارے ماتا ہے پتا ہے ابو اممہ ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی مرنے کے بعد اگر آپ ان کے مرنے زندہ رہتے ہوئے اگر آپ ان کے نافرمان ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ ان کی قبر پر پاتھیا پڑھ رہے ہیں ان کے مرنے جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کہیں نہ کہیں آپ کے لئے ایک معافی کا دروازہ کھل سکتا ہے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ صدقہ جاریے کے لیے اچھی طرح ہم نے تصویر دکھائی ہے لوگوں کو ایک فیل ہوگا لوگوں کا شوق بڑھے گا قبروں پر جانے کا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارے اس چینل کو ہم یہ نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے اچھا تو ضرور ویڈیو کو شیئر کریں تینکیو